اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہسے باٹھئے بائی وکسنگ کے دوارہ ستمبر تیرہ پرمیشور کے چناؤں کے رہسے اس لئے اب اگر تم نسچے میری بات مانو گے اور میرے وچن کا پارن کرو گے تو سب جاتیوں میں سے تم ہی میری نیج سمپتی بنو گے نیرگمن کی پستک انیس ادھیائے کا پانچ پت کیا آتمک طور پر آپ اس بات سے کائل ہوئے ہیں کہ آپ سورگی لوگوں میں سے ایک ہیں پرمیشور کے چنے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو پرمیشور کے سامرتی ہاتھ دوارہ کھینچ کر نکالے گئے ہیں اور جو اب اس کی نیج سمپتی بن گئے ہیں اس شبط پر دھیان دے اس کی نیج سمپتی منوشی کے چننے کا مانک ستر پد یا ستر یا دھن سمپتی یا کھیاتی ہوتا ہے لیکن پرمیشور کا مانک ستر ان سے الگ ہے حالانکہ ہم میلے چتھڑے تھے پاپ سے برباد ہوئے اور بلکل نکمے اور نالائک پھر بھی پربو یہ کہتا ہے ہے میرے پتر ہے میری پتری میں تجھے اپنی نیج سمپتی بنانا چاہتا ہوں اگر ہم صرف اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سوم دے تو وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے انت کے لیے کیا بنا سکتا ہے اس لیے جب پرمیشور کی آپ کو چننے کی اچھا ہو تو آپ کی طرف بڑھ رہے اس کے ہاتھ کا ویروہ نہ کریں بجن سہیتہ ایک سو چھے کے چار اور پانچ پردنے بجنکار یہ پراتنہ کرتا ہے میں تیرے چنے ہوں کی سمردھی دیکھوں تیری پر جا کے آنند میں مگن ہو جاؤں اور تیری میراس کے لوگوں کے ساتھ مہیمہ کروں یہ سب باتیں استفنوس کے جیون میں ایک نمونے کے روپ میں نظر آتی ہے جس نے پرمیشور کا چناوہ پاتھ رہو کر بہت لوگوں کو سورگیہ آنند سے بھرا اور ایک وشواسی کے روپ میں مہان سورگیہ وراثت میں سبھی سنتوں کے ساتھ مہیمانویت ہوا پرمیشور کی نظر میں ایک جیو آتما کا مول یہ سارے جگت کی ساری دھن سمپتی سے بڑھ کر ہے اس پرکار پرمیشور ستیفنوس کے جیون میں سے ایک ایسے اگیات وقتی کے جیون میں سے ان سورگیہ ستیوں کے آتمک ارث سکھاتا ہے جس کے پریوار کے بارے میں مول گاؤں یا پرانت کے بارے میں یا اس کی یوگیتہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے لیکن جو ایک ایسا منوشہ تھا جو پرمیشور کی نظر میں بہت قیمتی تھا موسیقی موسیقی